آج آپ ناظرین میں عظیم احمد عباس تلنگانہ ٹاپ ٹین نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں تلنگانہ ٹاپ ٹین نیوز راشن کارڈز کے لیے پانچ روزہ سروے کا آغاز فیملی ڈیجیٹل کارڈز کی اجرائی کے لیے آج سے ریاستی تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقوں کے لیے 238 علاقوں میں پانچ روزہ سروے کا آغاز ہو گیا ہے چیف منیسٹر ریوندرڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ سروے پانچ دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے تاکہ عوام کو جلد از جلد نئے راشن کارڈز پرام کیے جا سکے تلنگانہ اسٹینٹ آر ٹی سی نے مسافروں کی سہولت کے لیے ہیدراباد اور ویجیوارڈا کے درمیان الیکٹرک بس سرویس کا آغاز کیا ہے اس نئی بس سرویس کے ذریعے مسافر کم وقت میں اپنی منزل تک پہنچیں گے اور سفر بھی آرامدار رہے گا ہندوستان کے سابقہ کپتان محمد عزر الدین کو منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپل کرکٹ اسٹیڈیم کے فنڈز کا غلط استعمال کیا جب وہ ہیدراباد کرکٹ اسوسییشن کے صدر تھے عزر الدین نے ان الزامات کی تردید کی ہے ایڈوکیٹ محمد کلیم پر مادرنا پیٹ پولیس کا حملہ ایڈوکیٹ محمد کلیم پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ ان افراد کا دفاع کر رہے تھے جنہیں حکومت نے ٹو بی ایچ کے مکانات الارٹ کیے ہیں اور اب ان مکانات کو موسانتی کے کنارے رہنے والوں کو دوبارہ الارٹ کیا جا رہا ہے اس حملے کی شدید مضمت کی گئی ہے کانگریسی وزیر کے قافلے سے حادثہ کانگریس کے وزیر سریدر بابو کے قافلے کی پائلٹ گاڑی کے تصادم سے ایک آٹھ سالہ لڑکے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں جبکہ دو دیگر افراد بھی شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ سدھی پیٹ زلہ کے ورنگل مندل کے گورا رام گاؤں کے قریب پیش آیا ہے کونڈا سریقا کے جالی اکاؤنٹ سے معافی کا ٹوئٹ وزیر کونڈا سریقا کے جالی اکاؤنٹ سے ایک ٹوئٹ وائرل ہوا جس میں کٹی آر سے گزشتہ روز کیے گئے تفسیروں کے لیے معافی مانگی گئی تھی کو حقیقت جانے بغیر ایسے پورٹس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہائیڈرا کو اختیارات کا آرڈیننس گورننس سے ہوا منظور گورنر جیسدہ ورمہ نے ہائیڈرا کو مکمل اختیارات دینے والے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت ریاستی املاک اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے امور کے لیے ہائیڈرا کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے توقع ہے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اس قانون کو بازاپتہ طور پر منظور کیا جائے گا تیلنگانہ میں تین دنوں تک بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ تیلنگانہ کے کئی ازلا میں اگلے تین دنوں تک گرد چمک کے ساتھ زوردار بارش ہوگی ازلا میدر، رنگارٹی، ہیدراباد، مہگوب نگر، ورنگل، نلگونڈا، کھمم اور کامارٹی کے لیے ایلو الٹ جاری کر دیا گیا ہے موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والوں کے لیے حکومت کا اعلان حکومت موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والوں کے لیے دو بیڑوں مکانت کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ ان علاقوں میں پہتر زندگی گزار سکے اپوزیشن پر الزام ہے کہ وہ ان لوگوں کی فلان کے بجائے اپنی سیاسی مفاد کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہے چنطلب علی پروجیکٹ پر بڑی مگرمج کا گشت آج صبح تقریباً چار بجے کے قریب ایک بڑی مگرمج بیک وارٹر سے نکل کر پولی چنطلب پروجیکٹ پر آ گئی پروجیکٹ کے عملے نے فوری حرکت میں آتے ہوئے مگرمج کو واپس پانی میں ڈھکیل دیا اور عوام کو خبردار کیا کہ ندی میں نہانے کے دوران احتیاط سے کام لے آپ دیکھ رہے تھے تلنگانہ ٹاپ ٹین نیوز مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھ کریں یہ شما نیوز روشنی سچائی کی کیا آپ اپنے بالوں کی صحت اور خوبصورتی کے لیے فکر مند ہیں آدھی واسی ہیر آئل استعمال کریں جو نیچرل جری بوٹیوں کا خزانہ ہے یہ آپ کے بالوں کو صرف ٹینڈرف اور ہیر فال سے ہی محفوظ نہیں رکھتا بلکہ ان کی تیزی سے گروت بھی کرتا ہے بہترین طرح سے گھنے اور مضبوط بالوں کا ایک ہی راز آدھی واسی ہیر آئل آج ہی استعمال کریں اور اپنے بالوں کو دیں زندگی کی نئی جان جو آپ کو ملے گا صرف اور صرف شدرائن گھٹا بیسائیڈ انڈیا آئل پیٹرول پمپ یا کال کریں سیون زیرو نائن تری زیرو نائن تری زیرو نائن فائیو